موسیقی سب ایک سے زیادہ اہم خبریں ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سبھی خاص خبریں آپ تک پہنچائی جائیں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ کہا ہے کہ وہ دوہزار سترہ میں سیریا کے پریزیڈنٹ بشارل اسد کو مارنا چاہتے تھے لیکن اس وقت ڈیفنس منسٹر جم میٹس نے اس کی مخالفت کر کے موقع ہاتھ سے نکال دیا دوسری خبر یہ ہے کہ یونیٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین کے ذریعے اسرائیل سے تعلقات نارمل کی جانے کے بعد کوئیت نے صاف کہا ہے کہ جب تک پوروی جروسلم کو راجدھانی بنائے جانے کے ساتھ آزاد فلسطین ملک نہیں بنتا وہ اسرائیل سے نارمل تعلق نہیں کر سکتے ادھر یمن کے ہوتی انسار اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی بائزت ملک اسرائیل کے ساتھ کوئی سمجھاتا نہیں کر سکتا عراق سے خبر ہے کہ مقدس شہر نجف میں ایک امریکی ایڈوکیشنل سنستہ کی عمارت میں بڑا دھماکہ ہوا ہے اب سے پہلے اس سال جنوری کے بعد سے عراق میں امریکی فوجیوں اور اس کی ایمبیسی پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں عراق کی پارلیمنٹ کے ذریعے ودیشی فوجیوں کو باہر کرنے کے لیے قانون پاس ہونے کے بعد بھی امریکہ عراق سے جانے کا نام نہیں لے رہا اپیسوٹ کافی دلچسپ ہے آخر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سیریائی پریزیڈنٹ بشارل اسد کی حتیہ یعنی مرڈر کرنا چاہتے تھے لیکن فارمر ڈیفنس منسٹر جم میٹس نے اس کی مخالفت کی اس لیے ایسا نہیں ہو سکا ٹیوزڈے کو ٹرمپ نے اپنے پسندیدہ فاکس نیوز ٹیلیویزن چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میٹس نے اسد کے مرڈر کا موقع ہاتھ سے نکال دیا ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا بشارل اسد کا مرڈر نہیں کر سکنے کا انہیں افسوس ہے تو انہوں نے جواب دیا نہیں افسوس نہیں ہے دونوں ہی حالت میں میں خوش ہوں میری نظر میں وہ اچھے انسان نہیں ہیں میرے پاس ان کی ہتیا کا موقع تھا لیکن میٹس نے اس کی مخالفت کی ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میٹس اکثر فیصلوں کی مخالفت کرتے تھے امریکی فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے ان کے ہٹنے کے بعد ہم نے کئی کامیابیاں حاصل کی یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرمپ نے جس طرح ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی کا قتل کیا اسی طرح سے وہ سیریا کے پریزیڈن بشار الاسد کا بھی مرڈر کرانا چاہتے تھے امریکہ کی نیوز ویب سائٹ فوربز کے مطابق اب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ کے جنرلسٹ باب وڈ وارڈ نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنی کتاب فیر میں لکھا تھا کہ ٹرمپ نے مٹیز پر بشار الاسد کے ذریعے کتھت کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کے بعد ان کے مرڈر کے لیے دباؤ ڈالا تھا لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے پانچ ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو اس سے انکار کیا اور کہا تھا کہ اس پر تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کتاب میں جھوٹ ہے اس لیے یہ کتاب چھپنی ہی نہیں چاہیے تھی فاکس نیوز کو دیے گئے انٹریو کیونکہ ٹیلی کاسٹ سے پہلے ٹرمپ نے منڈے کو دیر رات ٹویٹ میں کہا تھا کہ پریس ریپورٹ کے مطابق ایران سلیمانی کے مرڈر کا بدلہ لینے کے لیے ہتیا کی یوجنہ بنا سکتا ہے یا امریکہ کے خلاف حملہ کر سکتا ہے امریکہ کے خلاف ایران کے کسی بھی طرح کے حملے کا جواب ایک ہزار گناہ زوردار دیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ جم میٹس امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کے طور پر بیس جنوری دوہزار سترہ سے ایک جنوری دوہزار انیس تک رہے تھے تین جنوری دوہزار بیس کو امریکہ نے ڈرون کے ذریعے ایران کے قدس برگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ایراک کے حشدل شابی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہندی المہندس کا قتل کیا تھا جس کے بعد ایران نے ایراک میں دو امریکی چھاونیوں پر مزائل حملے کیے تھے اور ایراک میں امریکہ کو باہر نکالنے کے لیے لوگ سڑکوں پر آئے تھے اور اس واقعے کے بعد سے ایراک میں امریکی ایمبیسی اور ان کی فوجوں کے خلاف حملے تیز ہو گئے ہیں آئیے اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف یونائٹڈ ارب ایمیریٹس اور بہرین کے ذریعے پندرہ ستمبر کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل ہونے پر کوئیت اور یمن کے انسار اللہ نے اپنا الگ قسم کا ریاکشن دیا ہے کوئیت نے اسرائیل کے ساتھ تعلق نارمل کرنے کی مخالفت کی ہے کوئیت کی نیشنل اسمبلی کے سپیکر مرزوخ الغانم نے فلسطین کرائسس اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئیت کی پولیسی صاف کی ہے فلسطینی سورسز کے مطابق کوئیت کے سپیکر نے کوئیت میں فلسطین کے ایمبیسیڈر رامی تحیوب کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ کوئیت ایک آزاد فلسطین ملک کو سپورٹ کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسے آزاد فلسطین ملک کو سپورٹ کرتے ہیں جس کی راجدھانی بیت المقدس یعنی جروسلم ہو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ بہرین اور یو اے ای کے تعلق نارمل کرنے کے سمجھوتے پر وائیٹ ہاؤس میں ہونے والے پروگرام میں کوئیت نے کسی بھی سطح پر حصہ نہیں لیا ہے ادھر یمن سے خبر ہے کہ وہاں کے ہوتھی انصار اللہ کے سپوکس پرسن محمد عبد السلام نے اسرائیل کے ساتھ کچھ عرب ملکوں کے ذریعے کیے جانے والے شرمناک سمجھوتے کو فلسطینی نیشن کے ساتھ دھوکہ بتایا ہے ایران کے عربی زبان کے العالم ٹیلیویزن چینل کی ریپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے سپوکس پرسن نے ویڈنیس ڈے کو اخبار والوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرب ملکوں نے غیر قانونی اسرائیلی حکومت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے لیکن ان کے اس فیصلے سے حقیقت میں کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا ہے کیونکہ انہی ملکوں کے پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ خفیہ سمجھوتے تھے جو اب کھل کر سامنے آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ فلسطینی ایک اسلامی اور عربی ایشو ہے محمد عبد السلام نے کہا کہ کوئی بھی عزتدار ملک اور حکومت کبھی بھی اسرائیل کو مانتہ یعنی اپروو نہیں کر سکتی ہوتی انساراللہ کے سپوکس پرسن نے کہا کہ یمن پہلے کی ہی طرح فلسطینی نیشن کا سپورٹ اور غیر قانونی اسرائیل کے ساتھ نورمل تعلق قائم کرنے کی مخالفت کے اپنے رخ پر باقی ہے اور رہے گا انہوں نے کہا کہ آج یمن اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہی سعودی عرب اور اس کے دوست ملکوں کے حملوں کا نشانہ بنا ہوا ہے آئیے اب چلتے ہیں عراق سے آنے والی خبر کی طرف آج مقدس شہر نجف میں موجود ایک امریکی ایڈوکیشنل ارگنائزیشن کی امارت میں دھماکے کی خبر ہے اور آج ہی نورت بغداد میں بھی دھماکے کی آواز سنی گئی ہے عراقی نیوز ایجنسی سمریا کی ریپورٹ کے مطابق آج صبح نجف میں موجود ایک امریکی سنستہ میں جہاں انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے ایک زوردار دھماکہ ہوا نجف کی پولیس نے بھی اس دھماکے کو کنفرم کیا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے دوسری خبر دیتے ہوئے عراق کے الاخباریا ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ آج صبح نورت بغداد میں بھی ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے جانکاروں کے مطابق یہ دھماکہ عراق کے مرکزی علاقوں سے گزر رہے ایک امریکی فوجی کاروان کے راستے میں ہوا ہے اس دھماکے میں ہونے والے نقصان کی ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ملی ہے ابھی دو دن پہلے سولہ ستمبر کو خبر آئی تھی کہ عراق کے بابل صوبے میں امریکی فوجیوں کے کاروان پر بم سے حملہ ہوا تھا اور ایک سی آئی اے کے ایجنٹ کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا تھا عراق کی عربی بھاشا کی خبروں کی ویب سائٹ سابرون نے بتایا ہے کہ المنتقم برگیڈ کے جوانوں نے سڑک کے کنارے لگے بم سے وکٹوریا چھاونی کے نزدیک سی آئی اے کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی بابل صوبے میں امریکی فوجیوں کی بکتر بند گاڑیوں اور فوجی ہتھیاروں کے لے جا رہے کاروان کے راستے میں بم دھما کا ہوا تھا امریکی فوج کے اس کاروان میں ٹینک بکتر بند گاڑیاں اور موڈرن ہتھیار تھے جو بری طرح تباہ ہو گئے امریکی کاروان کی گاڑیوں میں انٹرنیشنل راجماغ پر کئی گھنٹوں تک آگ لگی رہی حال ہی میں عراق کے القائم اور بغداد ہوای اڈے کے پاس عراقی فوج اور ہشدل شابی کے ٹھکانوں پر امریکہ کے ہوائی حملوں اور ان حملوں میں کئی جوانوں کے زخمی ہونے یا مارے جانے کے بعد سے عراق میں امریکہ سے نفرت اور بڑھی ہے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ ایک طرف تو عرب ملکوں کو اسرائیل سے ملا رہے ہیں دوسری طرف اپنے اور اسرائیل کے مخالفوں کو کس طرح ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ ایک دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ بشارل اسد کے قتل کی سازش کریں اور اس کا اعلان بھی کریں یہ آخر کون سے اصول کی بات ہے بشارل اسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ ایران کا دوست ہے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف ڈٹ کر سامنا کرنے والے حماس اور حزباللہ سے اس کے اچھے تعلقات ہیں دوسری طرف وہ عرب ملک ہیں جو اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ رہے ہیں جو تماشا آپ نے وائٹ ہاؤس میں پندرہ ستمبر کو دیکھا وہ سب آپ کے سامنے ہے امریکہ نے یہ کھل کر کہہ دیا ہے کہ جو ان کے خلاف ہوگا اسے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا چاہے اس میں وہ کتنا بھی زلیل ہو جائے لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پر خاص طور پر یونیٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کانسل میں بھی وہ اکیلا پڑ چکا ہے امریکہ کتنے بھی ہتیاروں کا مالک ہو کتنی بھی فوج ہو لیکن وہ زبردستی لوگوں کے دلوں پر راج نہیں کر سکتا اس لیے کہ ظالم کے لیے کبھی انسانوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنای جا سکتی اس حقیقت کو ہم عراق میں روز دیکھ رہے ہیں جب امریکی فوجوں پر وہاں کے لوگ حملے کر رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی